me حضر اللہ تع Đیمان شہیطان الرجیم صلی اللہ علمہ السلام علی qure size و اللہ اللہ لہ محمد usslam au alaykum چلدی行者 الگ گھر کا ٹور سٹارٹ کرتے ہیں جی یہ آج کا گھر کا ٹور ہے وہ بہت ایکسکلوزیو ہے ایک کنال کا یہ سپینش ویلا لوکیشن اس کے ویلینشیا ٹاؤن 50 بائی نائنٹیز کی ڈائمنشن ہے جی اور یہ رہا اس کا آوٹر لون ہے یہ گھر کے اندر چلتے ہیں جی سب سے پہلے آئیرن کا گیٹ آ جاتا ہے جس کا پر گولڈن کلر کا بہت خوبصورتی سے جو ہے وہ ڈیزائن ورک ہے یہ جناب اس کا کافی بڑا ایک پورچ آ جاتا ہے جس میں میرا خیال ہے کہ تین سے چھار کارڈیاں لیکن یہاں پر ایک گراس انہوں نے لگا دی ہے لون کے لیے بنا دیا ہے لیکن اس لیے جگر ٹائلز ہوں تو یہ ہے کہ یہاں پر ایک اور لڑی لگ سکتی ہے اس کے علاوہ یہ رائیڈ سیٹ پر جناب اس کا آہ ایسٹرو ٹرف کا کام ٹائلز ورک سٹون ورک بہت خوبصورتی سے کیا گیا بلکل سامنے بھی سٹون ورک رائیڈ سیٹ پر اس کی سٹریٹ ہے جو کہ اگر میں آپ کو دکھا سکوں تو آپ یہاں پر ایزی لی لانڈری بغیرہ کا کام کر سکتے ہیں کنیکشنز سارے موجود ہیں ویلنشیا ٹاؤن لاہور کی بہت ہی زیادہ آپ سمجھ لیں کہ ہائی اینڈ سوسائیٹی سمجھ جاتی ہے جہاں پر ہر قسم کی فسیلٹیز موجود ہیں یہاں سے اگر آپ نے سرونٹس کے لیے علایدہ سی رسطہ بنایا گیا کہ اگر وہ چاہتے ہیں کہ اوپر یہاں سے چلے جائیں تو they can do that آئیے گھر کے اندر اب چلتے ہیں without wasting any time ویڈیو کا مکمل ضرور دیکھئے گا ہماری ویڈیوز کو لائک کریں سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اور زیادہ سے زیادہ سپورٹ کیجئے گھر میں انٹر ہوتے ہی سب سے جو خوبصورت element ہے وہ یہ ایتل کرسی بہت بہت ہی زیادہ خوبصورت یہ رہا جناب اس کا entrance اور یہ دیکھئے جناب یہاں سے آپ easily اوپر کی طرف اوپر والے فلور کی ایک double headed lobby basically بنا دی ہے اوپر chantelier انتہائی luxurious زبردست قسم کا golden ایک theme دیا گیا ہے پورے کے پورے گھر کو سامنے wall papers آپ کو مل جاتے ہیں powder room جو ہے وہ right side پر یہاں پر آ جاتا ہے یہ basically اس کا powder room ہے یہاں پر ساری ups وغیرہ آپ اس طرح کی چیزیں رکھ سکتے ہیں وہاں پر ٹی وی لاؤنج میں جانے سے پہلے جناب آپ کو dining room دکھاتے ہیں جو کہ آپ یہاں سے ایک دفعہ view دیکھئے بہت ہی زیادہ خوبصورت یہ گھر اس گھر کو وزٹ ضرور بنتا ہے سامنے جناب fireplace ہے اوپر اس کا chantelier with کافی زیادہ نفیس قسم کی ceiling یہ جناب اس کا drawing room ہے اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آیا اس کو آپ drawing room بنانا چاہتے ہیں یا اس area میں dining رکھنا چاہتے ہیں یہ جناب left hand پر اس کا wallpaper صاحب نے بھی wallpaper tile work آپ دیکھ سکتے ہیں اور یہ اوپر chantelier انتہائی خوبصورت آئیے اب چلتے ہیں جی اس کے اس گھر کے سب سے زبردست فیچر کی گئی ہے جو کہ media wall ہے آپ کے صاحب نے اوپر اس کا chandelier آ جاتا ہے یہاں بے basically دو walls بنا دی ہیں سامنے بالکل اگر آپ دیکھیں تو اس کا mirror کا work right side پر اس کا wallpaper intercom لگا ہوا اور یہ دیکھئے جناب kitchen اس کا انتہائی خوبصورت لفٹ سائٹ میں اس کی ساری accessories وغیرہ رکھنے کی جگہ صاحب نے cabinets stove آ جاتا ہے یہاں پر یہ اس کا جو ہے وہ counter آ جاتا ہے اس کے stove کے اوپر اس کی kitchen range آ جاتی ہے نیچے دو bedrooms ہیں اوپر تین bedrooms total اس گھر میں پانچ bedroom اور اوپر اور سب سے اوپر شت پہ جو ہے وہ دو servant کے آ آ روم سے آ جاتے ہیں ساتھ ایک washroom یہ store آ گیا نیچے والے floor کا یہ جناب اس کا first اور انتہائی massive bedroom اور ڈیزائن تو ویسے ہی بہت یہی زیادہ خوبصورت یہ جناب اس کا wallpaper اور اس کے سامنے یہ میڈیا wall آ جاتی ہے یہ اس کے washroom کی طرف چلتے ہیں ڈیزائن بہت ہی زیادہ خوبصورت سامنے بلکل ڈیول وینٹی آ جاتی ہے اس کے ساتھ چیکوزی اس کا جو کنسیڈ کا موڈ ہے وہ یہاں پر آ جاتا ہے سونکس کی جو ہے وہ فیٹنگز اور فیچچرز سینیٹری کی کچھ اور یہ پورے کے پورے یہاں پر جو ہے وہ وارڈروب آ جاتی ہے بلیک کلر کی آہ 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 گوچی آہ جو ہے اس کے theme کے اوپر اگر آپ اس کے looking mirror میں بھی دیکھیں تو وہاں پر بھی گوچی کا جو ہے جو looking mirror میں آہ لائٹ ہے وہی ٹائل کے اوپر ڈیزائن بھی وہی ہے بسیقل یہ جناب اس کا جوزی آجاتا ہے آئیے اب دوسرے bedroom کی طرف چلتے ہیں جی یہ جناب اس کا دوسرا bedroom آگیا یہ دوسرا بیڈروم تا پہلے بیڈروم جس کو میں نے کو دکھایا وہ master bed ہے یہ اس کا ایک نیچے بیڈروم آجاتا ہے جو کہ یہاں پر ایک چھوٹا سا اور خوبصورت سا open space بنایا گیا ہے آئیے اس کے washroom کے طرف جلتے ہیں اگر بہت ہی زیادہ خوبصورت شاور کے لئے حلیدہ سے اگر آپ دیکھیں تو invisible جو ہے وہ fittings بغیرہ کی گئی ہیں ہر چیز جو ہے وہ concealed ہے even جو اس کا commode ہے وہ بھی concealed سامنے looking mirror آجاتا ہے لپ چیٹ اس کا wardrobe آئیے ناظرین چلتے ہیں جناب اب اوپر کی جانب جو کہ ہے اس کا فرسٹ فلور اور آپ ایک تفاہ یہاں سے view ضرور دیکھئے سلام حیاتا 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 آپ ایک دفع دوبارہ سیکھ بہت خوبصورت قسم کا view دکھاتے ہیں بریتھ ٹیکنگ بیوری فول یہ رکھے جناب امتہائی خوبصورت خوبصورت اوپر لابی سے اگر ہم نکلیں تو یہاں پر ٹیوی لاؤنچ آ جاتا ہے جو کہ اسی لی آؤٹ کے اوپر کافی میسیو سامنے دو میڈیا والز آ جاتے ہیں آپ کو کچھن بھی دکھاتے ہیں جو کہ اس کا اوپن کچھن آ جاتا ہے یہ دیکھیں جناب یہ رہا اس کا یہاں پر اوپن کچھن اس کا اوپن کچھن آ آ گیا سٹوف کی جگہ بنائی گئی اوپر اس کے کچھن رینج اس کا باربی کیو کا ایریا آئیے آپ کو باربی کیو والا ایریا دکھاتے ہیں جناب اس کا باربی کیو ایریا آ جاتا ہے یہاں پہ لانڈری بغیرہ کنیکشن انہوں بنائے ہیں it's up to you کہ آپ اس کو کیسے گھر کو چیزوں کو یوز کرتے ہیں آئیے اس کے اوپر والے بیڈروم کے ماشتر بیڈ کی طرف چلتے ہیں جناب یہ دیکھئے جناب یہ رہا اس کا ماشتر بیڈ اس کا سامنے اس کی بیڈ وال اسی ہی روم کے اندر اس کا سٹور بھی آ جاتا ہے یہاں سے اگر نہ آپ کو دکھا سکو آئیے اس کے واشروم کی طرف چلتے ہیں یہ رہا اس کا جناب واشروم کچی کموڑ ہے سامنے اس کے وینیڈی کا آیا ہے لکنگ میرر ہے لیوٹ سیڈ پہ وارڈ رو آئیے کوئی 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 چلتے ہیں جناب اس کے دوسرے بیڈ روم کی طرف چکے ہے یہ اس والے اور دوسرے بیڈ روم کی جو لے اوٹ ہے جو ڈیزائن سیم ہے وہ آلموست سیم ہے جو اس کی بیڈ وال میں آپ کو دکھا سکتا ہے یہ رہا اس کا واشروم اگین جکوزی is already there سامنے شاور بھی ہے کنسیڈ کموڑ ہے اور آپ کو ایک بڑا سرپرائزنگ لی اور انٹرسٹنگ فیکٹر دکھاتے ہیں آئی 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 ہوپ آپ ایک سپیکٹنگ دس کہ جو یہ درمیان میں آرچ بنائی ہے آئیے 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 چلتے ہیں جناب اس کے چھت کی طرف اور چھت پہ جانے سے پہلے اتفا دوبارہ آپ کو یہ دکھانا چاہتا واو it's ریلی ریلی بیٹروم بائی اوپر چھت پہ جانے سے پہلے میں دکھانا بھول گیا کہ یہاں پر بھی اس کا ایک ماشتر بیٹ آ جاتا ہے یہ رہا جناب اس کا ہی جو جس کے دو بڑے خوبصورت سے فیچرز ہیں کہ یہاں سے سامنے بلکل میرا گلاس کے اندر گھر کا پورا view دیکھ سکتے ہیں جو اس کی ڈبل ہی ڈ کے اندر ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اب یہاں سے ٹیرس کے طرف بھی موو کر سکتے ہیں اور والنشیر ٹاؤن کے بہت ہی زبردست قسم کے بلوک کا view بھی یہاں سے لے سکتے ہیں آئیے ناظرین اس کے واشروم کی طرف جلتے ہیں یہ رہا جناب اس کا واشروم گرنے لگا دا پہلے میں جناب مووو تورڈز چھت جناب جو کہ آپ یہاں سے نہیں جا سکتے یہاں آپ کو آٹسائید اور جو سٹریٹ آجاتی ہے وہاں سے آپ اوپر کے طرف مووو کریں گے آئیے کھوکلی کھوکلی اوپر کے طرف جلتے ہیں جناب ویڈیو کو لاک ضرور کریں مکمل دیکھیں اس گھر کی آپ کو پرائس بتاتا اس گھر کو ضرور وزٹ کریں ایک کناال کا لینا ہوگا دس مرلے کا پانچ مرلے کا جہاں پہ ڈی ای چھ ڈی ای چھ ڈی ای 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 home team will be helping you guys out in any way we could یہ رہا یہ بے best ڈیودونچر ہوگی کناال اور ہم نے یہاں سے دیکھیں گے یہاں سے دیکھیں گے یہ رہا جناب اس کا سرونٹ کا ایریا دونکہ دو بیڈروم ہے انکہ واش روم ہے اور یہاں سے آپ ویو دیکھیں پروپر دیویلپڈ سوائیٹی ہے یہ جو لوگوں نے یہاں سے نہیں اس لے بیڈروم ہے یہاں سے دیکھیں گے اس لیے ایک سوائیٹی ہے اس لیلپڈ سوائیٹی ہے تو خیلی مجھے ہیں جب آپ کو کوئی طور پر سکتے ہیں اور اس گھر کو وزد کرنا ہو تو ہمارے دیے گئے نمبر پہ ضرور کال کیجئے نیکسٹ ہوم ٹیم کچھ بھی لینا ہو گھر پلوٹ پیچنا ہو گھر بیچنا ہو پلوٹ لینا ہو پلاوٹ بیچنا ہو نیکسٹ ہوم کو راپتہ کریں انشاءاللہ ملیں گے تھگیا ہوں میں نیکسٹ ویڈیو میں till then اللہ حافظ